آغا شورش کاشمیری ذلپکار علی بٹو کے بہترین دوستوں میں شمار ہوتے تھے ایک دن وہ بٹو صاحب کے پاس بیٹے ہوئے تھے باتوں ہی باتوں میں بچوں کا ذکر ہونے لگا اس دوران بٹو صاحب نے آغا شورش کاشمیری سے کہا کہ آغا میری بیٹی آکسپورڈ اور بیٹا ہارورڈ میں پڑھتے ہیں اگر آپ اجازت دے تو کیا میں آپ کے بچوں کو بھی عالی تعلیم کے لیے وہاں بیج دوں حکومت وزیپہ بھی دے گی لیکن شورش صاحب نے کہا بٹو صاحب میں مشرقی طور طریقے کا آدمی ہوں میں مغربی تہذیب میں اپنی اولاد کو بیچ کر خراب نہیں کرنا چاہتا یہ سن کر بٹو صاحب خاموش ہو گئے کچھ دیر خاموشی رہی پھر توڑی دیر بعد بٹو صاحب بولے شورش شادمان کالونی میں سرکاری زمین پڑی ہے دو سرکاری پلات تمہیں کم ریٹ پر الارٹ کروا دیتا ہوں تم ایک پلات بیچ کر دوسرے پر اپنا مکان بنا لینا تو اس پر بھی شورش صاحب نے ایسا ایمانہ پروز جملہ کہا کہ جناب سر چپانے کے لیے جگہ ہے اور کوٹیا بنانے کا مجھے شوق نہیں میرے پاس جو گر ہے وہ مجھے کسی محل سے کم نہیں لگتا لہٰذا میں کسی پلات کو خریدنے یا لینے کے حق میں نہیں ہوں اس ملاقات کے بعد آغا شورش کاشمیری جب اپنے گھر واپس آئے تو ساری گبتگو گھر والوں کو سنائی تو ان کی بیٹی بولی اببہ آپ ہمیں مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بیجنا چاہتے ہیں تو نہ بیجے کوئی بات نہیں لیکن کم از کم آپ ان سے پلاٹ تو لے لیتے سرکاری زمین ہیں ہم پیسے جمع کرا دیتے بات صرف اتنی ہے کہ وہ پلاٹ کوئی اور لے جائے گا بس ہمیں رعایت ہی مل جاتی اببہ آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے تو جواب میں شورش کاشمیری بولے بیٹی دنیا کا مال دنیا ہی میں رہ جائے گا اور میرے پاس اتنی جگہ ہے کہ وہ آپ سب کے رہنے کے لیے کاپی ہے پھر آغا کاشمیری بولے کہ میں نے ان تمام آپرس کے بدلے بٹو صاحب سے ایک درخواست کی ہے اگر اللہ کو منظور ہوا اور وہ درخواست دنیا میں نہ سہی لیکن آخرت میں میرے ضرور کام آئے گی تحریکی ختم نبوت کے تمام رہنما بٹو صاحب اور شورش کاشمیری کے درمیان اس ہونے والی گبتگو سے بلکل ہی لا علم تھے چنانچہ کوئی پندرہ سولہ دنوں بعد شورش صاحب انتقال فرما کر اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب جنازے کا وقت آیا تو جنازے میں حضرت مبتی محمود صاحب مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب مصطفی کر مولانا کوسر نیازی ملک میراج خالد حپیس پیرزادہ اور دیگر شریک ہوئے ہزاروں کا اجتماع تھا جنازے کے وقت پورا مجمع کسی کی راہ تک رہا تھا اور انتظامات ایسے تھے جیسے وزیر یعظم کی آمد کا انتظار ہو لیکن وزیر یعظم یعنی بٹو صاحب اپنے عزیز دوست کے جنازے میں نہیں پہنچے اس بات پر سارا مجمع حیران تھا کہ بٹو صاحب شورش صاحب کے جنازے میں کیوں نہیں آئے حالانکہ وہ تو ان کے بہت قریب ہی دوست تھے شورش صاحب کے انتقال کے دوسرے دن ہی بٹو صاحب چین کے دورے پر چلے گئے پانچ روزہ دورے کے بعد جب بٹو صاحب وطن واپس آئے تو ایک رات راولپنڈی میں قیام کرنے کے بعد دوسرے دن لاہور پہنچ گئے شورش صاحب کی قبر پر حاضری دی پاتہا خانی کی اور شورش صاحب کے گھر تازیت کے لیے پہنچ گئے پھر ظاہری سی بات ہے تازیت کے دوران بچوں نے پوچھا انکل آپ ہمارے والد کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے یہ سوال صرف میرا نہیں بلکہ جنازے میں آئے ہر اس شخص کا ہے جو میرے والد اور آپ کے دوستی کے بارے میں جانتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ بٹو صاحب آپ کے والد کے جنازے پر کیوں نہیں آئے کیا کوئی ناراضگی تھی بٹو صاحب نے جب یہ سنا تو وہ جذباتی ہو گئے بولے بیٹا آپ کے والد سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ میں اپنے عزیز دوست کے وپاد سے پہلے پورا نہ کر سکا اس شرمندگی کی وجہ سے میں ان کے جنازے پر نہیں آیا بچوں نے پوچھا آخر ایسی کون سی بات تھی جس وجہ سے آپ اپنے نہایت قریبی دوست کے جنازے پر نہ آسکے تو اس پر بٹو صاحب بولے کہ بیٹا جرنل عبدالعی اور زفر چودری کادیانی ہے شورش میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بچوں کو یورپ نہ بیجوائیں اور پلات بھی مجھے نہیں چاہیے بس اس کے بدلے آپ مجھ پر ایک مہربانی کیجئے کہ ان دو کادیانیوں کو ہٹا دیں میرے لیے یہی تحفہ کاپی ہے میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے میرے بچوں کو آکسپڈ یونیورسٹی میں پڑھایا اور مجھے نہ صرف دو پلات دیے بلکہ دو آلیشان محل بنوا کر دیے میں نے اپنے پیارے دوست آغا شورش کاشمیری سے وعدہ کر لیا کہ مجھے توڑا وقت دو میں آپ کی یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں تھوڑا سا وقت میں نے اس لیے مانگا کیوں کہ ان ہی دنوں مجھے چائنا جانا تھا اگر میں ان کادیانیوں کو ہٹا کر جاتا تو اتنی بڑی تبدیلی پر میری غیر موجودگی میں پوج میں کوئی ہنگامہ کڑا ہو سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے شورش صاحب نے میری واپسی کا انتظار نہیں کیا اور اس دنیا سے چلے گئے سو میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا میری بیٹی اب آپ مجھے بتاؤ کہ اتنی بڑی وعدہ خلافی کے باوجود میں کیسے اپنے دوست شورش کی میت کا سامنا کرتا نہایت غمگین لہجے میں بٹو صاحب نے کہا کہ اسی وجہ سے میں اپنے عزیز دوست شورش کشمیری کے جنازے میں شرکت نہ کر سکا بٹو صاحب بولے کہ میں کل چین سے آیا ہوں اور آتے ہی ان دونوں کادیانی جرنیلوں کو پارخ کر دیا ہے یہ واقعہ آج شام پانچ بجے کی خبروں میں بھی نشر ہو جائے گا لہٰذا اب میں سلخ روغو کر آپ کے پاس آیا ہوں